الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شئیہ وجعل لکم السمع والابصار والافئد لعلکم تشکرون آج کے درس میں مختصر بات یہ کی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت نظر ہے نگاہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو آنکھ دیا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں جو انسان کی خوبصورتی ہے ساری چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور آنکھ اگر نہیں ہو جس کے پاس آپ اس سے پوچھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اور اس نعمت کا احساس تب ہی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالی چھین لیتا ہے کسی کی نگاہ کسی کی نظر اللہ چھین لے اور وہ کچھ نہ دیکھ پائے تو کتنا اس کو دکھ ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس نعمت کو قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے اور اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا تو ابسار اللہ نے کہا یعنی جیسے اللہ نے کہا کہ کان کے ساتھ اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا سننے کی صلاحیت دیکھنے کی صلاحیت اور پھر جو دیکھا اور جو سنا اس کو پروسس جو دل میں کرتا ہے وہ دل اللہ نے دیا یہ تین نعمت اللہ تعالی کی ہے تو نظر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے شریعت میں نظر کے احکام بتائے گئے ہیں کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے اگر آدمی اپنی نظروں کو آوارہ چھوڑ دے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اگر آدمی اس کو غلط چیز میں استعمال کرے تو برباد ہو جاتا ہے یہ نظر اس کو ہلاک کر دیتی ہے تو نظر کی حفاظت ہونی چاہیے اور نظر جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر ہونی چاہیے آپ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں اگر میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں میں اس کی میں آزمائش کروں دو محبوب چیز اگر میں اس کی لے لوں ثمہ صبرہ پھر وہ صبر کرتا ہے عوستہ جنت اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو آنکھ دے اور اس کے بعد پھر لے لے نظر چھین لے نگاہ اس کی چھین لے یا بچپن یعنی پیدائشی اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھ نہیں دیا تو اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے تو بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے بتانے کا صحیح مقصد آج کے درس میں یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس کے نقصانات خاص طور پر تین ہوتے ہیں تین نقصانات ہوتے ہیں یہ نگاہ یعنی بدنظری جو ہے بدنظری گلت چیزوں کو دیکھنا یہ انسان کو زنہ تک لے جاتا ہے اور انسان ایک ایسی ہلاکت میں ایک ایسے گناہ میں پڑتا ہے جو اس کو برباد کر دیتا ہے وہ زنہ ہے لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے بدنظری سے جب آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو دھیرے 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 اس جرم تک پہنچ جاتا ہے جس جرم کو اللہ تعالیٰ نے وساء سبیلہ کہا ہے زنہ ایک فحش بہیائی ہے اور برا راستہ ہے تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے نگاہ سے ہوتی ہے بدنظری سے ہوتی ہے تو جتنے لوگ بھی اس جرم تک پہنچتے ہیں اس کی شروعات بدنظری سے ہوتی ہے اگر آدمی شروع ہی میں اپنی نظر کی حفاظت کر لے تو اس جرم تک نہیں پہنچے گا پہلا نقصان ہے بدنظری کا اور نظر کی حفاظت نہ کرنے کا کہ آدمی زنہ تک پہنچتا ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا قل للمؤمنین یغض من ابسارهم ویحفظ فروجہم ذالکہ ازکا لہم اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنی نظروں کی حفاظت یعنی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں دونوں کا بہت گہرا کنیکشن ہے علماء نے کہا نگاہ کا اس کے شرمگاہ کی حفاظت سے بہت گہرا کنیکشن ہے نگاہ کی حفاظت کرے گا تو شرمگاہ کی حفاظت ہو دی تو زنا سے بچے گا اور یہ زیادہ پاکیزہ ہے لوگوں کے لئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں تو ایک بڑا جرمی ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے بدنظری کا کہ آدمی زنا تک پہنچتا ہے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے جو آدمی اپنی نظروں کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے گلت چیزیں دیکھنا کچھ بھی دیکھنا تو آدمی سے جو عبادت کی لذت ہے قرآن پڑھنے کی لذت نماز کی لذت ذکر کی لذت تلاوت کی لذت اور اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی لذت علماء کے ساتھ بیٹھنے کی لذت سب ختم ہو جاتی ہے یعنی بدنظری کی عادت جس کو پڑھ جاتی ہے وہ تنہائی دھوڑتا ہے وہ اکیلا پن ڈھوڑتا ہے وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا بھی رہے گا تو اٹھ کے چلا جائے گا وہ اکیلا ہمیشہ تنہائی ڈھوڑتا ہے کیوں وہ نظر کی لذت کو پورا کرنے کے لیے وہ اکیلا اور تنہائی پن اس کو وہ تلاشنے لگتا ہے آپ دیکھیں اس لئے اپنے بچوں پہ غور کرو بہت اچھی سے دیکھا کرو اپنے بچوں کو کہ بچہ کہیں تنہائی پسند تو نہیں ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں اس کے اندر تنہائی کی عادت پڑتی جا رہی ہے کیوں ہو رہی ہے جب بھی بدنظری کی عادت آتی ہے تو آدمی تنہائی ڈھوڑتا ہے کیوں وہ اپنی اس نظر کی لذت کو پورا کرنا چاہتا دیکھنا چاہتا وہ تاکہ اس کی لذت پوری ہو تو تنہائی ڈھوڑتا ہے تو یہ ایک دوسرا نقصان ہے بدنظری کا کہ انسان کے اندر سے عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے کتنے لوگ فون کرتے ہیں پہلے میں ایسا نہیں تھا بہت اچھے سے سب تلاوت نماز لیکن اب مزا نہیں آتا ہے اب نماز میں لذت نہیں ملتی قرآن میں لذت نہیں ملتی کیا ہو گیا مجھ کو چیک کرو اپنے آپ کو ہر آدمی اپنے بارے میں خود گواہ ہے ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہاں سے کمی کمزوری کہاں سے سوراک کہاں سے ہے کہاں سے پانی آ رہا ہے کہاں سے ایک تیسرا نقصان ہے کہ عبادتوں کی لذت چھین جاتی ایک تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے بدنظری کا اگر آدمی اپنے نظر کی حفاظت نہ کرے تو یہ عشق بازی تک پہنچ جاتا ہے یہی شروعات ہی سے ہوتی ہے عشق تک پہنچتا ہے اور وہ عشق وہ خطرناک جو ہے جرم ہے جو آدمی سے اللہ چھین لیتا ہے آدمی سے دین چھین لیتا ہے آدمی سے ماں باپ کے احسان کا بدلہ دینا چھین لیتا ہے ایک آدمی اگر عشق بازی پڑ جاتا ہے تو وہ سب اس سے ختم ہو جاتا ہے جن ماں باپ نے اس کو پال پوس کے بیس سال پچیس سال اس کے پیچھے لگایا ہے ان کے احسانات تک کو بھول جاتا کیوں عشق بازی وہ بدنظری اس کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے احسان کو بھی بھول جاتا ہے اور اس سے بڑا تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے دین کو بھول جاتا ہے کتنے لوگوں نے اپنے دین کو بھی چین کرتا ہے سب کچھ کر دیتا ہے کیوں وہ عشق بازی بہت خطرناک چیز ہے قتل تک انسان کو لے جاتی ہے وہ بدنظری ہے اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کریں یہ بہت سارے نقصانات یہ تین نقصان ہیں زنا تک انسان پہنچتا ہے عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے عشق بازی تک پہنچ جاتا ہے جو بہت خطرناک اس کا انجام ہوتا ہے اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور خاص طور پر اپنے بچوں کی بھی نظروں کی حفاظت کریں دیکھیں وہ کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ساری چیزیں دیکھتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن